نگاہ کالفہ میں کیسے سچ مان ہوں روتینیاں کی بات کر رہا ہے وہ خورم جہاں کی رہنے والی ہے یہ وہی جگہ ہے نا مہرما میرے چان کے ٹکڑے دن بہ دن کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہو تم خوبصورت ہونے کے ساتھ اکلمن بھی ہے والدہ میرے سارے پوتب ہوتی ایسی ہی ہے پروردگار ان کی عمریں دراز کریں نصیب کھولے کامیاب کریں ان کو خزینہ کی خوشخبری بھی جلد آجائے انشاءاللہ انشاءاللہ خبردار خورم خاتون کی صفائیاں پیش نہ کرو تو بہتر ہے اگر کچھ معلوم ہے تو بتاؤ نہیں پاشا مجھے کیا معلوم اچھا یہ بتاؤ مجھے لیو کی چسارت کیسے ہی تم کو یہ خدود دینے کی لیو آفندی نے کہا حورم کی تصویر بنائی ہے انہوں نے اس کے اندر یہ مکتوب ہوگا میں کیسے جان سکتی ہو تصویر کا کہا میں نے لے جا کر دے دی اور حورم سلطان نے بھی اشرفیاں بھیجی تھی لیو آفندی کو ہنگامے میں مدد دینے پر مگر لیو آفندی نے قبول نہیں کی شکریہ کے ساتھ لٹا دی تو مجھے جا کر راپس کر دی میں نے نگار کالفا ان لوگوں نے تمہیں اپنا نامائے پر بنا لی اور تمہیں ہوا بھی نہیں لگی یہی کہہ رہی ہو بتاؤ واللہ تھیلی نے کیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کھول کر تو دیکھ نہیں سکتے تھے ہاں بے شک مگر اب کھولو اپنے کانوں کو اور تھیان سے سنوئے تو اب تم جاؤ اور یہ خط جا کر اسے دے دو نگار کالفا لیو آفندی کو نہیں ہورم سلطان کو پاشا مگر جیسا کہا ہے بیسا ہی کرو خط کو پہنچا ہو اور نظر رکھو کیا کرتی ہے پڑھ کر اسے اور پھر آ کر سب مجھے بتاؤ کی تم کیسے آپ کی خواہش ہو پاشا میرا نام کہیں نہیں آئے گا اس میں اور اس بارے میں کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تم اپنا موں بند رکھو گی سمجھ آگے بات سمجھ گی پاشا کوئی کوتہ ہی نہیں ہونی چاہیے اس میں تم سے یہ راز اگر فاش ہوا تو اپنے ہوتوں سے قتل کر دوں گا تمہیں کوئی مسئلہ تو کیلوا دینا دائے فوراں ہل کرتے گی بہت شکریہ والدہ آپ کی آمد میرے لئے اعزاز سے کم نہیں اسمہ ادھر آؤ بچوں کو لے کے بہت جاؤ تازہ ہوا میں کھیل لیں پھر اس درہ نگار کالتا کو خبر بھیجوا کہ میرے پاس آئے موسیقی 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 ہاں آؤ ہم کیا معاملہ ہے نکار ابھی تم آئی تھی آنکھ کا اشارہ کر کے چلی گئی کچھ ہوا ضرور ہے بہت خاص چیز ہے ملکہ جو والدہ سلطان کے سامنے نہیں دے سکتی تھی کیا یہ آفن دینے آپ کے لئے تصویر بھیجی کیسی تصویر وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی فرمائش تھی ہاں بلکل صحیح میں نے ہی کہا تھا سیر ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو ایلکس میری پریوں جیسی محبت تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں اپنی سرزمین لو تینیاں واپس جا رہا ہوں بس جانے سے پہلے آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں بگیا ساری زندگی تمہارے عشق میں گزارنے کا عہد کرنے والے ایک دکھی انسان کی خواہش پوری کر دو کل شاہی باغی جے میں چشمے کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا موسیقی موسیقی آئے اللہ ماہ فرما دے کہ میں نے کیا کر دیا موسیقی کام نہیں ہے تمہارے پاس آگر کی تصویر مکمل ہو گئے مجھے معلوم ہے یہ آخر کب ختم ہوگی محمولی کام رہ گیا ہے آج رات یہیں ٹھہر کر صبح تک مکمل کر لوں گا تصویر ختم ہونے کا نامی نہیں لی ری سمجھ نہیں آتا ادھر چلو پہنچا دیا خاتو سے تم نے جی بلکل پاشا جیسا کہا تھا اپنے مجھ سے اس کے بعد کیا ہوا مجھے باہر نکال دیا میں نے دروازے کی جلی سے دیکھا انہوں نے مکتوب پڑھ کر نظرے آتش کر دیا اور پھر ہاں بتاؤ اللہ اور کچھ نہیں پیش آئے پاشا ہورم سلطان کی محل سرا میں جاؤ گی تم اور وہاں کا کونہ کونہ چھان ہوگی مجھے کوئی شے ڈھونڈ کر لائدو وہاں سے نگار کالفہ تم کیسی شے پاشا کیا تلاش کرنا تم ان کی نامائے بھر بنی رہی ہو یقین ان ایسی کوئی شے ہوگی آگے سمجھ جو حکم پاشا چلو جاؤ موسیقی 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 آگے سمجھ موسیقی 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 شہزابہ کتنا مولی انگلی زکر پالدی مصلا موسیقی 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 مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں بس آخری بار تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ہورم سلطان پکڑو اینے ہٹو یہاں کر رہا ہے چھوڑ تو مجھے رہنے کو سوڑوں میں نے کچھ رہی کیا چھوڑ تو مجھے یہ فضاحت آتا کے روپ نہیں دینا چلو یہاں سے ہماری غطار ملکہ چلو اللہ! 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 چھوڑ دوست! اللہ! سلیمان میں نے کئی گناہ نہیں کیا با خدا آپ سے بے وفائی نہیں کی میں بے کسور ہوں خاموش حرم خاموش تماشہ دیکھو بس الیکس پہنچاؤ مجھے الیکس خود کے لیے بھاگ کی کہا ہے تجھے دیکھنا ہوگا دیکھ اس کا سر کلا موگا موسیقی 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 اللہ کی شان لگتا ہے تیوانی ہو رہی ہو کسی کے عشق میں جاتا ہے کہ موپر کے ایک کالی تو ہو بھی کیا کہاں میرے سورا نہیں شوربہ تھنڈا ہو جائے گا بلنے حال انتظار کر رہی ہوگی ابراہیم پاشا نے شاید تمہیں اوقات یاد دلاتی ہے اسی کی نراض کی ہے نا تم نے شکایت کی تھی میری لا حول ولا قوت انسان جیسا کرے گا ویسا پائے گا تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا میں نے کہ دیکھو اتنی اونچے اڑاں نا اڑو تم ہم آہ سنبلا تمہیں کچھ اندازہ نہیں کیا ہو رہا ہے آبی شاویلکس کہاں لے گئی آجاؤ تمہیں اس اوچے مقام سے میں اس طرح سے نیچے گراؤں گی پاشا کہ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہا ہوگی آو حورم خاتون آو جاننم کا راستہ تمہارا منتظر ہے یہاں تمہیں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں تک یہ ساری زندگی تمہارے عشق میں گزارنے کا عہد کرنے والے ایک دکھی انسان کی خواہش پوری کر دو کل شاہی باغیچے میں چشمے کے پیچھے تمہارا انتظار کروں گا اسے گرفتار کر کے میرے محل کے تخانے میں ڈال دو کسی کو معلوم نہ ہو یہ بات کیا ہو گیا فاموش رہو کیا کر رہے ہو کہا لے جا رہے ہو مجھے چھوڑو میرا بستہ ہٹو چھوڑ دو میں نے کیا کیا ہے شاہی باغیچہ میں گمنا کوئی جرم ہے آرے میرا بستہ کہا لے گئے چھوڑ دو چھوڑ دو ہورم خاتون کیا خوب تصویر بنائی ہے تمہارے عاشق میں نکالا مجھے پاہر کھولا درمازہ کیا کیا ہے میں نے کیا گزور ہے میرا نکالا مجھے ملکا 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 دکار تم میرا پیشا کر رہیوں مسلسل اوہ توبہ تو پھر ہرجے کا کیوں سامنے آ جاتی ہو آؤں تو مشکل نہ آؤں تو مشکل آپ کی فکر ہو رہی تھی ملکا کچھ پریشان لگ رہی تھی والدہ کے پاس گئی تھی آقا بھی آ گئے تھے وہاں تازہ ہوا تھی اب بہتر ہوں ہاں بہت اچھا ہے اچھا ہے بہتر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں دیکھیں مجھے قید کر دیا آپ نکالنے آئے ہیں بند کرو دروازہ پاشا مجھے بلکل سمجھ نہیں آ رہا میں تو سیر کر رہا تھا باغی چے کی یہاں لاکر ڈال دیا گیا مجھے میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں بتاؤ مجھے کون ہو تم آخر میں آخر کون ہو تم بتاؤ بھورم خاتون کو کیسے خط لکھا تم نے بتاؤ مجھے یہ غلط ہے میں نے مقتوب نہیں لکھا میرے ساتھ جھوٹ مت بولا تمہاری خال کھچوا دوں گا لیو ہورم سلطان کو جو خط لکھا تھا پڑھ لیا ہے میں نے وہ شاہی باغ میں چشمے کے پاس بلائے تھا تم نے ملنے کے لئے اس سے سادش ہے پاشا چیز ہی کیا ہو تم کہ تمہارے خلاف کوئی سادش کرے گا پاشا نقاش خانے میں سب نا پسند کرتے ہیں مجھے کافر کہتے ہیں استاد کہتے ہیں جاؤ یہاں سے تو پھر تمہارا وہاں چشمے کے پاس کیا کام تھا باغی چے میں تو یوں ہی گھوم رہا تھا اچھا گھوم رہے تھے وہاں شاہی باغی چے میں یہ سمجھاؤ کی مجھے یہ تصویر تمہارے پاس آخر کیا کر رہی تھی میں شاید میں نے کوشش کی بہت خراب بنی اس لئے کاٹ دی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اس پہ بہا دوں گا سمجھوں پہ لے جا کے میری آنکھوں میں دھوڑ ہو گا لیو سال پہتاو خورم سلطان اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے نہیں کچھ نہیں ہے تسلیم کرو احتراف کرو احتراف کرنا ہوگا احتراف کرو سچ بتو مجھے احتراف کرو پاس آلی کدر گریٹی سا پوشنے والے گیتا فتیش بی باکیه دروازہ کھولو ابراہیم پاچھا کے پاس لے جاؤ مجھے ابراہیم پاچھا سے بلواؤ مجھے مطر کی نوسوا فردی کو ڈھوڑاؤ بلاو اسے شور مت مچاؤ خاموش مجھے معاف کرنا نسو فندی اوہ انٹونی کپتان کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ کیسے ہیں مجھے کل آپ کے پاس آنا تھا خیریت سادخہ کے چچا کا خط آیا ہے اچھا حسین اتفاق ہے ایسا کرو وہ مجھے دیتو آئیں چل کر کچھ پیتے ہیں نئی شکریہ ایک رفیق کا انتظار کر رہا تھا لیکن لگتا ہے شاید وہ نہیں آئے گا تمہارا بہت شکریہ بہت شکریہ کیا وہ مترکچی اتنی رات گئے لیو کو تلاش کر رہا ہوں مل نہیں رہا پاشا ادھر تو نہیں آیا آجات ہمیں ملنا تھا میں نے اسے وطن واپس بھیج دیا ہے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے اسے مجھے بتا کر نہیں گیا ملے بغیر کیسے موقع نہیں ملا ہوگا اسے مترکچی بیٹھے رہا پاشا وہم کریں مجھ پر ہاں ہاں جانے دوں گا تم کو لیو مگر پہلے تمہیں سب باتوں کا اطراف کرنا ہوگا کس بات کا اطراف کروں کچھ نہیں کیا میں نے سچ بتا دو لیو اگر نہیں بتاؤگے تو اورم خاتون بچ نہیں پائے گی اسے قتل کر دیا جائے گا کیا یہ چاہو گی تم بتاؤ لیو پھر تمہیں بتانا ہی پڑے گا کیونکہ میں ہورم خاتون کے معصوم ہونے کا ثبوت چاہتا ہوں پانچ سال کی عمر سے ایلکس کو چانتا ہوں میں میری ایلکس ہے وہ اس کا باپ گاؤں کا پادری تھا ہم ساتھ بڑے ہوئے پھر محبت ہو گئی شادی ہونی تھی ہماری لیکن تاتاری آگئے چلا ڈالا گاؤں کو اٹھا لے گا ایلکسنڈرا کو سخنی ہو گیا تھا میں بہت بیمار پڑ گیا تھا میں بھو سمجھی میں مر گیا میں برسوں تک ڈھونڈتا رہا گرم سے کنیز بن کر یہاں پہنچ گئی یوں ہورم سلطان بن گئی ہورم سلطان وہ ہر بار مجھے جانے کا کہتی رہی پاشا ہمیشہ کے لیے میں نہیں مانا میں نے اسے خط لکھا آخری بار دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں آئی پہشا اس کا کوئی قصور نہیں اسے نقصان نہ پہنچائیں کولا در مجھے کولا در مجھے کولا در مجھے موسیقی